بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آگے بڑھتے ہیں کابینہ کمیٹی برائی خزانہ کی فرنس کے قللت سے روکے منصوبوں کا مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی غیر استعمال شدہ فرنس کو روکے منصوبے مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جبکہ محکمہ خزانہ اور پی این ڈی سے غیر استعمال شدہ فرنس کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں جبکہ غیر استعمال شدہ فرنس کی تفصیلی ریپورٹ کابینہ کمیٹی برائی خزانہ کو پیش کی چاہے گی کابینہ کمیٹی برائی خزانہ کا فرنس کی قللت کے منصوبوں کو مکمل کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کیا حکمت عمری اپنائی جائے گی کیا فیصلہ کیا گیا ہے عثمان بتائیے گا کابینہ کمیٹی برائی خزانہ کی جانب سے رکے وے ترکیاتی منصوبیں ان کو فنڈز دے کر فوری طور پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے مکمہ خزانہ اور جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے اس سے تمام طرح سفارشات طلب کر لی ہیں اور یہ کہا ہے کہ وفا کی جانب سے جو فنڈز ملے ہیں ان میں سے جو غیر استعمال شدہ فنڈز ہیں کتنے موجود ہیں ان پر ایک تفصیلاتی ریپورٹ جو ہے وہ کابینہ کمیٹی برائی خزانہ کو پیش کی جائے جبکہ ساتھ میں یہ سفارشات بھی پیش کی جائیں کہ یہ فنڈز جو ہیں کن پروجیکٹس کو جاری کیے جائیں تاکہ ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تو یہ تمام طرح سفارشات پر مبنی ایک تفصیلاتی ریپورٹ جو ہے وہ کابینہ کمیٹی برائی خزانہ نے طلب کی ہے جبکہ دوسری جانب مختلف محکموں میں جو کم تعداد ایمپلائیز کی ہونے کی وجہ سے سرکاری معاملات متاثر ہو رہے تھے اس کے پیش نظر محکمہ یہ کابینہ کمیٹی برائی خزانہ کی جانب سے سفارشات طلب کی گئی ہیں کہ جتنے بھی محکمے ہیں ان میں جو ضروری سیٹیں ہیں ان پر تفصیلاتی ریپورٹ ایک پیش کی جائے تاکہ ان تمام طرح سیٹوں پر بھرتیوں کی پابندی جو ہے اس کو اٹھایا جائے اور اسی حوالے سے محکمہ خزانہ سے یہ سفارشات طلب کی گئی ہیں کہ مختلف محکموں میں جو خالی اثامیہ ہیں جو کہ ضروری ہیں ان پر بھرتیوں کے لئے پابندی اٹھانے کے لئے تمام طرح ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے بہت شکریہ عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے مار روڈ کا رکھ کرتے ہیں جہاں تاریخی عمارتوں کی سنی گئی ہے تاریخی عمارتوں کے دنوں عرائش نہ ہو سکی بیم لائٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک سو چالیس عمارتوں کو نمائیہ دکھانے کے لئے سوڈیم بیم لائٹس لگانے کا آغاز کر دیا کیا ہے اسطنبال چوک سے چیرنگ روس سکر سوڈیم بیم لائٹس لگیں گی سرکاری داروں کے زیرے کنٹرول عمارتوں پر لائٹس کی تنصیب ایم سی ایل کرے گی راو دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے راو دلشاد بتائے گئے سوال اس سے تاریخی مال روڈ کی ایک سو چالیس تاریخی عمارتیں ہیں جن کی تزین و رائش کا منصوبہ تو مکمل نہیں کیا گیا لیکن اب میٹرو پولٹن کارپیشن نے ان تمام ایک سو چالیس عمارتوں کو رات کے اوقات میں جو ہے وہ روشن کرنے کی ٹھان لی ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان تمام عمارتوں کو جو سوڈیم بیم لائٹس ہیں ان سے روشن رکھا جائے گا یعنی ان تمام عمارتوں کو نمائع دکھانے کے لیے ان کے فرنٹ پر سوڈیم بیم لائٹس جو ہے وہ لگائی جائیں گی اس حوالے سے اس کام کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے اور کمیشنر لاہور و ایڈمیسٹیٹر میٹرو پولٹن کارپیشن نے تین روز میں تمام جو بیلڈنگز ہیں تاریخی اہمیت کی حامل ان کے اگینس جو ہے وہ اس طرح کی لائٹس کی تنصیب کا حکم بھی دے رکھا ہے آپ کی اپنیت ہے کہ ان ایک سو چالیس عمارتوں میں جو سرکاری اداروں کے کنٹرول کی عمارتیں ہیں وہاں پر تو میٹرو پولٹن کارپیشن یہ سوڈیم بیم لائٹس لگائے گی جبکہ جو پرائیویٹ مالکان کے کنٹرول ہیں وہاں کے منتظمین کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ ان تمام تاریخی عمارتوں کے جو وہ سامنے اس طرح کی سوڈیم بیم لائٹس کی تنصیب کو یقینی بنائیں تاکہ اسٹمبول چوک سے چیرنگ کروز تک کی تمام مارتیں ایک جیسی نظر آئیں اور جگمگاتی ہوئی نمائی طور پر گزرنے والوں کو نظر آسکیں شکریہ آپ کو لڈی اے سی ٹی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے حوالے سے تو وزیر آزم عمران خان کے ہاتھوں سنگے بنیاد رکھوانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں لڈی اے نے دو سو مہمانوں کے لیے مارکی لگانا بھی شروع کر دی ہے وزیر آزم کی آمد کے موقع پر تین مقامات پر ہیلی پیٹ بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا لڈی اے نے گراؤنڈ بریکنگ کے لیے دعوت نامے کا ڈیزائن بھی تیار کر لیا ہے وزیر آزم تھے انیس تاریخ کو منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ کروانے کا پلان بنا رکھا ہے دورینے آپ کے ساتھ موجود ہیں دورینے آپ کیا ڈیٹیلز ہیں جی بلکل انیس تاریخ کو وزیر آزم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ لاہور میں جو اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان اپارٹمنٹس کا سنگے بنیاد رکھیں گے حلوکی کے مقام پر ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے جس پہ دو سو لوگ کم سے کم جو وی وی آئی پی ہوں گے وہ شہر کے مدو کیے جائیں گے اس کے لیے اب الڈی کے جانب سے مارکی لگائی جا رہی ہے وہاں تک رنگ روڈ سے اپروچ دینے کے لیے نئی روڈ تعمیر کی جا رہی ہے اس کے ساتھ وزیر آزم کے پروٹوکول کے مطابق تین مقامات پر ہیلی پیٹ بنائے جائیں گے تاکہ اگر ان کی براہ راست آمد ہو تو ان کو ہیلی پیٹ کے ذریعے ان کے ہیلی کوپٹر کو اتارا جا سکے سیکیورٹی پلین بنائے جا رہا ہے اور ذرائع کے مطابق اس تمام ایونٹ پر لاکھوں روپے کے اخراجات جو ہیں وہ آئیں گے اس حوالے سے الڈی کے جنڈک برنگ نے موقع پر تیاری شروع کر دی ہے اور گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کے لیے مہمانوں کو مدود کرنے کے لیے کارڈ بھی بنا لیے گئے ہیں سٹیمرز بنائے گئے ہیں کہ سٹیمرز کس طرح کی ہوں گے ان کی ڈیزائننگ کر لی گئی ہے جو پورے شہر میں لگائے جائیں گے اور اس حوالے سے جو الڈی اے سٹیٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کا منصوب ہے جس کے پہلے فیز میں چار ہزار اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے وزیراعظم نے پاکستان پروجیٹ کے تحت اس کا سنگے بنیاد رکھ دیں گے جس کے بعد اس منصوبے پہ کام بقاعدہ سے شروع ہو سکے گا الڈی اے نے اب میگا پہمانے پہ تیاریاں تقریب کے شروع کر دی ہیں تقریبی تیاریاں شروع کر دی ہیں بہت شکریہ دوری نایاب ہمارے ساتھ موجود تھے اپڈیٹ کر رہے تھے اور بڑی خبر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کی منظوری دی گئی ہے قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری کو مسترد کر دیا ہے اوکرہ نے پیٹرول کی قیمت میں چودہ آشاریہ سات روپے اضافہ کی تجویز دی گئی ہائی سیڈ ڈیزل تیرہ آشاریہ چھے ایک اور مٹی کا تیل دس آشاریہ سات نو روپے اضافہ کی تجویز کی سمری میں لائٹ ڈیزل کی قیمت میں سات آشاریہ چار تین روپے اضافہ تجویز کیا گیا تھا اور یہ اضافہ مسترد کر دیا گیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری مسترد کر دی ہے اوکرہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں چودہ آشاریہ سات روپے اضافہ کی تجویز دی تھی اور ابھی آپ کو بتائیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ملازمین کے ڈیلی الاؤنس میں اضافہ کا فیصلہ کیا گیا ہے ون ون ٹو ٹو کے ملازمین کو پولیس کے برابر ڈیلی فکس الاؤنس دیا جائے گا محکمہ داخلہ نے ون ون ٹو ٹو ملازمین کے لیے ڈیلی فکس الاؤنس کی سمری ارسال کر دی ہے محکمہ خزانہ نے محکمہ داخلہ کی فکس الاؤنس سمری سے اتفاق کر لیا ہے کیسر کھوکھر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر کھوکھر بتائے گا یہ الاؤنس کب سے مل سکیں گے پنجاب نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ملازمین اور افسران کو پولیس کے برابر ڈیلی فکس الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے اور محکمہ داخلہ پنجاب نے اس سوالے سے سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دیا ہے کہ گریڈ سترہ کے ملازم کو اس کی ریشو کے مطابق جو ہے وہ بائی زار پانسر پہ جو ہے ڈیلی فکس الاؤنس ملے گا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے افسران کو اس طرح گریڈ ایک سے گریڈ دیجی تاکہ جتنے بھی ملازمین اور افسران ہیں تمام کو جس طرح پولیس کو جس گریڈ سے ملے رہے اس گریڈ کے برابر جو ہے ڈیلی فکس الاؤنس دیا جائے گا اس سوالے سے محکمہ داخلہ نے سمری رسال کر دیا ہے اور محکمہ خزانہ نے اس سمری سے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے اور محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ کیابنٹ کمیٹی براہ فنانس کے اگلے جلاس میں یہ سمری پیش کی جائے گی اور جیسے یہ سمری منظور ہوگی محکمہ خزانہ اس کے نوٹکیشن جاری کر دے گا چھیک ہے کیسے لکھو کر بہت شکریہ آپ کرونا کی وجہ سے لاہور کے تبلیگی اشتماع کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے شہر کا اشتماع اب رائیون کی بجائے مسجد ابراہیم فیروسپور روڈ پر ہوگا تبلیگی اشتماع کا آغاز 20 فیوری کو بعد از نمازیں اثر ہوگا تبلیگی اشتماع کے اختتامی دعا سون بار کے روز ہوگی تبلیگی اشتماع میں صرف لاہور کے مندوبین ہی شریک ہو سکیں گے کرونا کی وجہ سے لاہور کے تبلیگی اشتماع کے جگہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اشتماع برائیون کی بجائے مسجد ابراہیم فیروسپور روڈ میں ہوگا تبلیگی اشتماع کا آغاز 20 فیوری کو بعد از نماز سے اثر ہوگا تبلیگی اشتماع کے اختتامی دعا سون بار کے روز ہوگی اور تبلیغی اجتماع میں صرف لاہور کے مندوبین ہی شریک ہو چکیں گے تو کرونا کی وجہ سے لاہور کے تبلیغی اجتماع کی جگہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اجتماع اب رائبنڈ کی بجائے مسجد ابراہیم فروز فر روڈ بے ہوگا اور ساتھ ہی یہ بھی بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ تبلیغی اجتماع میں صرف لاہور کے مندوبین ہی شرکت کر سکتے ہیں تبلیغی اجتماع کا آگاز بیس فروری کو با دس نماز اثر ہوگا اور تبلیغ اجتماع کے اختتامی دعا سو بار کے روز ہوگی کرونا کی وجہ سے لاہور کے تبلیغی اجتماع کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے شاہد سپرا بتائے گا انتظامات کے حوالے سے پلاننگ شروع کر دی گئی ہے یہاں پر جب انکل یہ کرونا وارس کی وجہ سے لاہور کے تبلیغی اجتماع کی جگہ کو تبدیل کیا گیا ہے چونکہ جو ڈسٹر کومنٹ کی جانب سے حدہ یاد دی گئی ہیں اس کے مطابق زیادہ لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا جو ہے وہ کرونا وارس کے پھیلاؤں کا سبب بن سکتا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ رائیون میں اجتماع کو کرنے کی وجہ مسجد ابراہیم فروزپور روڈ جو ہے اس کو اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ لاہور کا تبلیغی اجتماع اب یہاں پر ہوگا اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کے حوالے سے جو تبلیغی اجتماع منقد کیا جا رہا ہے اس میں صرف لاہور شہر کے رہنے والے جو مندوبین ہیں ان کو شرکت کرنے کی اجازت دی جائے گی جب عالمی اتبلیغی اجتماع ہوا تھا تو اس وقت شیڈیول جو جاری کیا گیا تھا اس وقت کے مطابق بیس فروری کو یہی لاہور شہر کا اجتماع جو ہے وہ رائیون میں ہونا تھا لیکن کرونا وارس کی وجہ سے اب وہ تبدیل کی گئی ہے بیس فروری کو باز اثر جو ہے وہ بازابتہ طور پر اس اجتماع کا آغاز ہوگا اتوار کا روز معروف عالم دین جو ہے ان کے بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ سوموار کا روز صبح ساڑھے آٹھ نو بجے کے قریب جو ہے وہ دعا ہوگی جس کے بعد لاہور شہر کا جو تبلیغ اجتماع مسجد ابراہیم میں اقتدام پذیر ہو جائے گا بہت شکریہ شاہد زپرہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں اکیس سالہ نوجوان کی ناکی ہڈی کے آپریشن کے بعد ہلاکت کا یہ معاملہ ہے نپارٹمنٹ تحقیقاتی کمیٹی کے صبح وزیر کو پیش کردار ریپورٹ منظر آم پر آ چکی ہے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ملتنا روڈ میں نوجوان کی حالت آپریشن کے بعد بگڑی آپریشن کے بعد مطلوبہ اوقات میں ہوش نہ آنے پر ایم ایس کو آگاہ کیا گیا ہاسپٹل میں نیورو سرجن نہ ہونے کے باعث مریض کو جنہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا سینئر ڈاکٹرز کے ہدایات پر مریض کو ڈاکٹر ہاسپٹل منتقل کرنے کے سفارشات پیش کی دوسرے ہاسپٹل منتقل ہونے سے قبل ہی مریض جان کی بازی ہار چکا تھا ڈاکٹر کی مبینہ گفلت اور ادم سہولیات بارے مزید تحقیقات چاری ہیں بلکل اکیس سالہ نوجوان کی ناکی ہڈی کے آپریشن کے بعد ہلاکت کا یہ معاملہ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ تحقیقاتی کامیٹی کی صوبائی وزیر کو پیش کردہ ریپورٹ منظریام پر آگئی ہے ریپورٹ کا مزید مطم کیا ہے سعود بڑھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے سعود آگاہ کیجئے گا آج بلکل گزشتہ ہفتے اکیس سالہ نوجوان کی ناکی ہڈی کے آپریشن کے بعد اس کی موت کا جو مہمہ ہے وہ اب کافی حد تک حال ہوتا نظر آ رہا ہے سوشل سیکیورٹی حکام میں صوبائی وزیر لیبر امفر مزید خان کو جو تحقیقاتی ریپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہسپٹل میں آپریشن کے بعد مریض کی حالت بگری اور مطوبہ اوقات میں ہوشنا آنے پر ایم ایس اسوشل کیوٹی ہسپٹل کو بقائدہ طور پر آگاہ کیا گیا ہسپٹال میں نیورو سرگیری کو بنا ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں سینئے ڈاکٹرز کی ہدایات پر مریض کو فردہ ڈاکٹرز ہسپٹل منتقل کرنے کی سفارشات پیش کی گئی کمیشنل سوشل سیکیورٹی نے علاو کر دیا کہ فردہ طور پر مریض کو ڈاکٹرز ہسپٹل منتقل کیا گیا تاکہ اس کی نیورو سرگیری کا عمل مکمل کیا جائے لیکن منتقل کرنے سے قبل ہی جو مریض ہے وہ جانتی راضی ہار چکتا تھا ساتھی ساتھ ریپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر کی مبینہ غفلت اور عدم سہولیات دارے مزید پہکٹا کی جا رہی ہیں وہاں پر نیورو سرگیری کیوں موجود نہیں تھا اگر نیورو سرگیری کا دپارٹن نہیں ہے یا اس کا سکینی ڈاکٹر نہیں ہے تو اس معاملے کو بھی حل دیا جائے گا جبکہ مطلبہ یا جو مکمل کا داکٹر ہیں ان کو پہلے ہی سرشن سیکیورٹیو کا موطل کر چکے ہیں ٹھیک ہے ساتھ برٹ بہت شکریہ آپ کو مریضوں اور ان کے لوہاہکین کو صاف پانی کی فراہمی کا یہ منصوبہ گھرکی ٹرس ہسپتال نے باتا کے تعاون سے جدید واتر فیلٹریشن پلانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے صاف پانی ہر فرد کا حق ہے اس خواب کو عملی تعبیر دی باتا پاکستان نے اور گھرکی ٹرس ہسپتال میں واتر فیلٹریشن پلانچ لگوا دیا افتتاحی تقریم میں ایم ڈی باتا محمد عمران ملک معروف آرثوپیڈک سرجن ڈاکٹر عمر عزیز نعیم گھرکی فناس ڈریکٹر امجد فاروق سی ایم او محمد مدسر ریٹیل منجر باتا کمبر فیکٹری منجر نعیم ساز سمیت دیگر شریک ہوئے ایم ڈی باتا محمد عمران ملک نے فیتہ کاٹ کر واتر فیلٹریشن پلانٹ کا افتاح کیا محمد عمران ملک کا کہنا تھا کہ واتر فیلٹریشن پلانٹ کے ذریعے ایک گھنگٹے میں پانسو لٹر ساف پانی فراہم کیا جا سکے گا عوامی فلا کے منصوبے باتا پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے درنکنگ واتر پاکستان کے بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس علاقے کا بھی تھا جہاں پیٹیٹس کافی پھیر رہا تھا تو یہاں بہت سے مریض آتے ہیں جن کو ساف پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے ایک پرپوزل دی اور بڑی میربانی کی گرکی آسپٹل نے انہوں نے اس کو اکسپٹ کیا اس کی جو کپیسٹی ہے پانسو لٹر پار آور ہے تو وہ کافی ہے ڈاکٹر آمر عزیز نے گرکی ہزبتال کی جانب سے باتا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فیلٹریشن پلانٹ سے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو ساف پانی کی سہولت میسر آئے گی باتا پاکستان سلامیہ کے مطابق شہر کے مضلی مقامات پر فلاحی منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے مستقبل میں بھی یہ سسلہ جاری رہے گا کیاہرمین علی باس کے امراہ سیدہ مرسید سیٹی فورٹو میٹرے کے امتحانات کے لیے داخلہ فارم جمع کروانے کی تاریخ میں توصیح کر دی گئی ہے پنجاب بورٹس کمیٹی آف چیرمین نے تاریخ میں توصیح کی ہے سنگل فیس کے ساتھ 26 فروری تک داخلہ فارم وصول کیا جائے گا دو گناہ فیس کے ساتھ پانچ مارچ تک داخلہ فارم وصول کیا جائے گا تیم گناہ فیس کے ساتھ سولہ مارچ تک داخلہ فارمز جمع کروا سکتے ہیں پی بی سی سی کی جانب سے یہ کہا چاہ رہا ہے میٹرے کے امتحان کے لیے داخلہ فارمز جمع کروانے کی تاریخ میں توصیح کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بورٹس کمیٹی آف چیرمین نے تاریخ میں اس حوالی سے توصیح کی ہے اور سنگل فیس کے ساتھ 26 فروری تک داخلہ فارم وصول کیا جائے گا دو گناہ فیس کے ساتھ پانچ مارچ تک داخلہ فارم وصول کیا جا سکتا ہے تین گناہ فیس کے ساتھ سولہ مارچ تک داخلہ فارمز جمع کروا سکتے ہیں طلبہ پی بی سی سی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے میٹرک امتحان کے لیے داخلہ فارمز جمع کروانے کی تاریخ میں طلبہ کے لیے توصیح کر دی گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کچھ دیر میں سٹی ہڈلا